نبی جنہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی برائی سے منع کیا اور میری اطاعت کی طرف بلائی دنیا اور قبر میں اسے میرا قرب اور قیامت کے روز میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا کتنی پیاری روایت ہے کتنے زبردست انعامات ہیں جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنِ محول میں بھی ہمیں بہت سارے ایسے مواقع نصیب ہوتے ہیں خود بھی نیکی کی دعوت دیجئے مدنِ قافلوں میں سفر اختیار کیجئے دوسروں کو ترغیب دیجئے اور اللہ پاک کی رحمت سے اس کے عرش کے سائے کے متلاشی بنیئے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک مہارت کا کام ہے بڑی صلاحیتوں کا کام ہے کہ آپ سنتے ہیں میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں آپ ایک شخص سے کوئی بات شروع کرتے ہیں یہ آپ کے تجربات بھی ہوں گے اس کے آپ نے کہا یار میں تم ایک بات بتاؤں میں نے جگہ پڑا تھا کیا پڑا تھا وہ ایک شخص تھا جو جنگل میں جا تھا اچھا اچھا وہ جنگل میں جا رہا تھا وہ شیر بھی جاہا تھا بولا نہیں یار وہ نہیں کچھ اور سنانے جا رہا ہوں آپ بولو بولو وہ جو جنگل میں جا رہا تھا نا تو اس کا اس کو ایک دور سے درخت اچھا وہ درخت والا واقع ہے جس میں سے وہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں نظر آ رہے تھے ارے نہیں یار وہ نہیں بھائی سنتو لو یار میں کیا سنانا چاہ رہا ہوں اچھا سناؤ اس کو وہ جب درخت نظر آیا ہے نہ تو دھرت کے سائے میں اس کو بیٹھنے کا بڑا دل کیا تو وہ جیسے ہی دھرت کے قریب گیا تو اس کی حیرت اچھا وہ حیرت والا واقع ہے اچھا سننا ہی نہیں جھوڑ جا ایک ہی آدمی ہے دوسرا ایک شخص ہے جیسے آپ اپنا کوئی واقعہ کوئی دکھ بیان کرتے ہیں کوئی بھی چیز بیان کرتے ہیں تو آپ اسے جیسے کے بیان کر رہے ہیں اب جیسے یہ مجھ سے کوئی بات بیان کر رہے ہیں یہ مجھ سے کوئی بات بیان کر رہے ہیں جیسے ہمارے کیمرہ میں کھڑے ہیں کیمرے کے ادھر تو آپ یہ جیسے کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو میں جی جی ہاں جی جی اب کہتے رہے کہتے رہے کہ موصلہ نہیں ہے وہ بھلے کیا کہتے رہوں بھائی تو جا میں بھی جاتا ہوں تو تجھے میری بات سننی نہیں ہے کبھی موبائل دیکھ رہا کبھی در دیکھ رہا کبھی دائیں دیکھ رہا کبھی بائیں دیکھ رہا کبھی گھری دیکھ رہا سننی نہیں ہے بات تو میں پاگل باگل ہوگیا تو میں اپنی باتیں بتاؤں گا اب تیسری آدمی کی باری آتی ہے اس سے جب آپ کو بات کرنے جاتے ہیں اپنا کوئی غم کو واقعہ کوئی دکھتت بیان کرتے ہیں وہ سر جھکا کر آنکھیں نیچی کر کر آپ کی بات توجہ سے سنتا ہے اوہ ایسا ہوگی آپ کے ساتھ اچھا پھر صحیح ہوگی اچھا تھا جی 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 میں سننا سننا اوہ افسوس ہوگی اب توجہ کے ساتھ آپ کی بات سن رہا ہے نا اور آپ اس کو سنا رہے ہیں آپ بتائیں کہ ان تین میں سے چوتھے کو بھی لے لیں کسی کو چوتھے کو چوتھا ایک عجیب آدمی ہے چوتھا نے بڑا عجیب آدمی ہے وہ عجیب آدمی کیا ہے کہ آپ اس کو سنجید آباد دے کر ہوگی نا تو وہ اس کا مزاق بنا لے گا آہا یار چلنا یار اب یہ تو ہوتا رہتا ہے بچہ بچہ ہے چھوڑ 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 ان کے ساتھ بھی ہوا تھا اب ایساہیے سب کوئی کو فائدہ نہیں ہے اس کو لفٹی نہیں کر آ رہا ہے اس کو آپ کی تکلیف کا آپ کی پرابلم آپ کی احساس ہی نہیں ہے اب بچہ ہے تو تو بچہ ہے تو سمجھ ہی نہیں پر رہی بڑا آئے گا تو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے آپ بولے گا جو بڑے ہوں گے تو بات کریں گے جا توجہ بھی جا میں بھی جاتا ہوں یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں آپ بتائیں کہ آپ سب سے زیادہ متاثر کس سے ہوئے ہیں پہلے آدمی سے جو کہتے ہیں پہلے آدمی سے متاثر نہیں ہوا وہ آتھ اٹھائے آتھ اٹھا کر رکھیں جو کہتے ہیں میں دوسرے آدمی سے بھی متاثر نہیں ہوا وہ بھی آتھ اٹھا کر رکھیں اور جو کہتے ہیں میں تیسرے سے متاثر ہوا ہوں وہ آتھ اٹھا کر رکھیں تیسرے سے کون کون متاثر ہوا ہے اور چوتھے سے چوتھے سے متاثر ہونے کو چار میں سے تین سے کوئی متاثر نہیں ہے ایک سے متاثر ہے ڈاکٹر کے پاس بھی جائے نا تو بعض ڈاکٹر سنتے ہی نہیں ہیں اب جائیں گے نا اور کے پیٹ پر ہاتھ وہ سنے گا ہی نہیں نا اس نے وہ تمنچہ رکھا وہ نہیں ہوتا کان میں لگا دیں وہ میرے نظر سے نام ہی نکل جاتے اس کا اس ٹیسٹ کو سکوپ کر کے کوئی چیز ہوتی ہے نا آہ تو وہ نہ بولا آیا نہ اس نے تھوڑی تو تھوڑی ٹائپ کی چیزیں چیک کی نہ اس نے آگے پیچھے کوئی کیا کچھ بھی نہیں کیا خانس کا دکھائیں آہ مو کھولے کچھ بھی نہیں کیا دوائی لے لو حالکہ اس نے بہت اچھی دوائی دی ہوگی لیکن آپ کو اتمنان نہیں ہوا اور ایک ڈوٹل کے پاس جائیں تو خانسی بھی ہو رہی ہو رہی ہو پھر تو آپ کے خانسی سے کمر میں درد ہو جاتا ہوگا حالکہ خانسی سے کمر میں درد ہو جاتا ہے گھلہ بھی پکڑا جاتا ہے مزہ بھی نہیں آتا ہوگا بخار بھی آتا ہے مو بھی کڑا ہوتا ہوگا آپ برے ڈوکٹر کتنا پہنچا ہوا ہے ڈوکٹر پہنچا ہوا نہیں ہے یہ سب ہوتا رہتا ہے بخار بخار جب وہ تو اپنے کو تو ہراتی پہنچا ہوا نظر آتا ہے لیکن آپ کا اتمنان کتنا ہوگا اس ڈوکٹر سے تو جو سنتا ہے نا اسے بندے کا اتمنان ہوتا ہے سننا ایک فن ہے وہ بات نہیں سننی ہوتی کہ آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا گیبت کرے گا چگلی کرے گا تحمد لگائے گا بہتان لگائے گا یا گناہوں پر ہی گفتگو کرے گا یا اس طرح کی گفتگو کرے گا جس سے کوئی مطلب کہ دنیا اور آخرت کا فائدہ نہیں ہوتا تو ایسوں کی باتیں کان لگا کر نہیں سنی جاتی ہیں ایسوں میں تو پھر پہلو تہی جس کو کہتا ہے کی جاتی ہے کہ وہ بھی جان چھوڑے روک سکتے تھا روکے ورنہ اس کو گیبت نہیں سننی ہوتی گیبت سننی بھی تو اجازت نہیں ہے نا کیا بولے نہیں یار وہ عمران نے کہا تھا بڑی تبجو کے ساتھ سنو تو گیبت ہوئی سی لوگ تبجو سے سنتے بدقسمتی کے ساتھ کہ گیبت میں شراب جیسا نشاہ ہے کرو تو بھی نشاہ آتا ہے سنو تو بھی نشاہ آتا ہے مزا آتا ہے گیبت کے اندر جب کسی کی برائے ہو رہی ہوتی ہے نا تو گیبت کریں گے نا گیبت سنیں گے انشاءاللہ لیکن نارملی طور پر میں نے پچھلے دن شاہد آپ کو عبدالعب نے مبارک رحمت اللہ تعالی بڑے بہت بڑے محدیس مفتی علم ہے یہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص کوئی واقعہ سناتا ہے یا کوئی حدیث سناتا ہے اور یہ حدیث میں نے اس کے پیدائی سے پہلے کے سنی ہوئی ہے مگر جب وہ مجھے سناتا ہے تو میں یوں سنتا ہوں جیسے پہلی بار سن رہا ہوں دل جوئی غم خاری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری عدا کہ آپ سے جب کوئی بات کرتا نہ تو آپ اس وقت تک اپنے کان مبارک اس سے نہ ہٹاتے جب تک اس کی بات پوری نہ ہو جاتی جب کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ پوری توجہ کے ساتھ کشت کی بات سنا کرتے تھے تو ہم بھی انشاءاللہ ایسا کریں گے اور کیا کہے کر کریں گے کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ گناہ بری بات نہیں سننی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دل جوئی غم خواری کرنے کا اللہ کریم ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ اس سے اخلاق بھی درست ہوں گے ہمارا کردار بھی درست ہوگا اور لوگوں کے دل بھی خوش ہوں گے میں دوبارہ عرض کر دوں گناہ بری بات یہ اس کے میں نے متعلق آپ کو بیان کر دیا ہے اللہ کریم ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ وصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیہ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف نگاہ نیچی کیا توجہ کے ساتھ سمات فرمائے کہ اعتقاف کی نیت جب کبھی سارا سان مسجد میں جب جب داخل ہوں چاہے ایک شکنڈ کے لئے ہوں غریاد آنے پر اعتقاف کی نیت کر لیں گے جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا یہ بھی یاد رکھے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار آبِ زمدم شریف پینا دم کیا ہو پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ پینے سے اعتقاف کی نیت کی ہوئی تھی اب افطاری سامنے آگئی اور اعتقاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب افطار کرنے کے لئے اعتقاف کی نیت نہیں ہو سکتی کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ثواب کی نیت سے کر لیجئے اعتقاف کی نیت پھر کچھ ذکر و درود کر لیجئے چاہیں تو بارہ مرتبہ درود پاک پر لیجئے اب افطار بغیرہ کرنے میں حرج نہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد رسالہ زیادہ درود اسلام پیچ نمبر چاہا فرمان مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر گیارہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑا اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور صلو اللہ کے گناہ بخش دے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد چودہ و چالیس سنیجنی کے ماہ رمضان و نبارک کا آج چوبیس ماہ روزہ اسر کے نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز میں جباں ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ اور مدنی چینل کے ذریعے بھی الحمدللہ براہ راست ٹیلے کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے سوالہ کیجئے سوال کا جواب ہو بھی بسوابہ بھی درست دے پاؤں گی ضرور نہیں بند پڑھا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراں میری اسلام فرمائیں مجھا آئیں بائش آئیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مرکل اللہ و برکاتو مقیلکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو باپا جاں میری میں ساڑھے چار ساڑے میں روزہ رکھ سکتی ماشاءاللہ اگر روزہ کی نیت کرنا آتا ہے سمجھ پڑتی ہے کہ روزہ کس کو بولتے ہیں تو پھر روزہ برداشت بھی اگر ہوتا ہے ہم ابو بھی اجازت دیتے ہیں تو اچھا ہے رکھنا چاہیے اچھی بات اور اگر روزہ کی نیت ہی سمجھ نہیں پڑتی اسے بچے کو پوچھو تو روزہ کہاں رکھا ہے تو پیٹ میں کوئی بولے کوئی سر میں کوئی بولے افریج میں رکھا ہے تو وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا روزہ کیا ہے نیت روزہ کی کیسے ہوگی انہیں روزے کو نہیں سمجھتے تو پھر یہ کہ زبردستی ان کو بھوکا پیاسا رکھنا یہ درست نہیں ہے سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد محبشاہ سے محمد فروق وری عرض کر رہا ہوں قبلہ مرشد اتار کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ستائیسویں رات کو قضاء عمری کے حوالے سے انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ کچھ فضائل چل رہے ہیں ان حوالے سے جو بھی آپ کے پاس معلومات ہیں آپ فرحام کر دیں جزاک اللہ خیرہ ستائیسویں رات ہو یا جمعہ جمعت الودا جمعت الودا کے لئے زیادہ مشہور ہے کہ چار رکعت پڑھ لو تو قضاء عمری سب ادا ہو گئے یہ بالکل یعنی کہ افوا ہے غلط فہمی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ پوری نمازیں قضاء عمری جتنی بھی ہوئی ہے وہ سب ادا کرنی ہے ایک رکعت میں بھی ریایت نہیں ہے جمعت الودا یا ستائیسویں رات کو صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی قلعہ محمد کہتے ہیں کہ میری ممی اس بار حج پر جا رہی ہیں لیکن ان کو کوئی صورت یاد نہیں کیونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا کیا ان کا حج درست ہوگا حج میں یعنی مطلب اتنا ہے کہ وہ جیسے احرام کی نیت تو کر لے وہ تو کر لے گی اپنی زمان میں بھی ہو سکتے ہیں اور پھر لبائک یا اس کے قائم مقام کچھ پڑھے تو لبائک اس کو یاد کروا دیجئے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لبائک اللہم لبائک اتنا کہلے اب بلکلی انپر سبحان اللہ تسریدہ ہے تسریدہ اللہ تذکر وہ خود دانا چاہیے وہ بحابی نے نکال پائے گی اللہ اکبر ہمیں آؤں سمجھی رہے ہیں سوشیل میڈیا جو تو ہو رہا ہے اب اتنا ہے کہ مطلب کچھ تو آتا ہوگا لبائک تو یاد کر لینے چاہیے یا اس کا کوئی بھی قائم مقام ایسا لفظ ہو تو وہ بھی پڑھنے سے نیت میں یہ ضروری ہے نیت کے ساتھ لبائک یا اس کے قائم مقام کچھ ایسے الفاظ تصمیحات ذکر و اذکار وہ پڑھ لے گی تو ان کا احرام شروع ہو جائے گا اب اس کے علاوہ کوئی انہیں کے حج کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی پڑھنے کا کچھ بھی نہیں ہے ایسا جیسے نماز میں قراءت کرنی ہوتی ہے اب یہ کہ حج بے شک فرض ہے لیکن سب پر فرض نہیں ہوتا شرائط کے ساتھ فرض ہے نماز تو سب آقل بالک مرد و عورت پر فرض ہوتی ہے نماز پہلا فرض ہے تو اس کے لئے تو قرآن آنا چاہیے فرض جتنا آنا چاہیے فرض ہے واجب جتنا پڑھنا اس میں ہے نماز میں اتنا اس کو سیکھنا زبانی یاد کرنا یہ واجب ہے تو جو کوشش بھی نہیں کرتا وہ تو گناہ گار ہے اس کو فوری طور پر نماز تو پھر وہاں بھی جا کر جائے نماز تو حج کے لئے جائے گا وہ پڑھے گا اور نماز پڑھنا ہی نہیں آتی کیونکہ تو کیسے کام چلے گا تو ابھی حج کو دیر ہے فوری طور پر لبائک یاد کروائیں امی کو اور قرآت وغیرہ بلکہ اس کا درجہ تو پہلے نماز کی قرآت وغیرہ کا کہ یہ ان کو مطلب درست مطلب پڑھائیں رات دن کے پیچھے کوشش کریں امی کو بھی چاہیے گا سن رہی ہے تو وہ اس کو قرآن کریم کو درست سیکھ لیں اللہ برکت دے گا اگر ایک شد دیسے حج پر جا رہا ہے تو ذہن میں ایک سوال آیا کہ فرض حج کرنے جا رہا ہے اور اس کو قرآن پر نہیں آتا تو یہ سوال تو اس وقت قائم ہوتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس پر نماز فرض ہو گئی ہے اب یہ قرآن پرنے اس کو نہیں آتا جس کے آپ نے ابھی توجہ دے لائی تو حج کے تعلق سے اس طرح کے سوالات آتے ہیں لیکن ذہن میں آتے ہیں نماز کے تعلق سے ضرور آنے چاہیے کہ نماز میں تو قرآن کرنی کرنی ہے اب حج پر جب جائیں گے تب جائیں گے نا نماز تو اب بھی فرض ہوگی نماز حج کا تو بھی ٹائم ہے پہلا فرض ہے درجہ اس کا حج اپنے جگہ پر بے شک بڑی سعادت کی بات ہے لیکن نماز بھی تو کوئی کم سعادت نہیں ہے لیکن پہلا فرض ہے حج کا جذبہ ہوتا ہے اچھی بات ہے نماز کا جذبہ نہیں ہوتا حجی بھی بیچارے مطلب حجی جب تک نہیں ہوتا نا ان کا جو سیزن ہوتا نا حج سے پہلے ہوتا حجی ہوگا حجی ہو گیا خلاص پھر نماز کا جذبہ کم پڑ جاتا ہے پھر وہ شاپنگ میں لگ جاتے ہیں اللہ تعالی نماز کی بھی ہم کو سعادت دے یہ تو کبھی بھی معاف نہیں ہے روزانہ پانچ بار ہے حاجی پر بھی خیر ہے حاجی پر بھی سب پر جو عقل بالغ ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محبوبت نماز کی اہمیت کا سندہ دل آئے کہ اگر کوئی دریاں میں سمندر میں ڈوبتا جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی لکڑی کا تختہ آ جاتا ہے اور وہ نماز اس پہ پڑھنے پر قدرت رکھتا ہے اتنا اس میں اسٹیمنہ ہے اتنی امت ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے تو اب بھی جس طرح ممکن ہو اس کو نماز وہاں پڑھنی ہے ڈوبتے ڈوبتے بھی معاف نہیں ہے اتنی اہمیت ہے اس فرض کی لیکن افسوس اس کے ہماری بہت بڑی اکثریت نماز نہیں پڑھتی رمضان میں کچھ لوگ پڑھ لیتے اس کے علاوہ نہیں پڑھتے شاید ایک دو فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے دنیا میں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد انہیں غزوات کے موقع پر جبکہ دشمن سامنے ہوتا تھا اس وقت بھی نمازوں کا احتمام ہوتا تھا مسلمانوں کے یہاں صحابہ اکرام کے یہاں باری 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 نمازیں جماعتیں کرتے تھے کہ ایک جنہیں حصے کر لیے کہ کچھ جو مجاہدین وہ پیرا دیتے تھے کچھ مجاہدین باجماعت نماز ادا فرماتے تھے یعنی ایسے حالات میں کوئی دشمن سامنے اور آئے بھی دین کی سر بلندی یعنی یہ اس صورت میں ہوتا تھا جب یعنی ممکن ہوتا تھا جب یعنی اس میں نہیں ہوتا تھا کہ وہ گردن یوں جھکا کر نماز شروع کر دے وہاں قضاء کا نہیں اجازہ ہوتی تھی یعنی اس میں بھی یوں ہوتا تھا کہ جو نماز خوف کا طریقہ ہے کہ ایک رکعت پہلے ایک گروہ پڑے گا پھر دوسری رکعت دوسرا گروہ امام کے پیچھے پڑے گا اس میں فقہ اکرام نے یہی لکھا کہ جبکہ وہ الگ الگ امام کے پیچھے پڑھنے پر پہلے امام کے پیچھے پڑھنے پر وہ سب کہیں کہ ہم نے پہلے امام کے ساتھ پڑھ لی جیسے حضور علیہ السلام کے ساتھ پڑھی گئی تو یہ جماعت کا بھی جذبہ ہوا کرتا تھا سبحان اللہ ہاں وہی ممکنہ صورت میں جیسے جیسے ممکن ہوتا تھا پڑھتے تھے اور جب میں نے گھمسان کا رن پڑھتا تھا کہ اب تو بالکل وہ تلوار بازی ہو رہی ہے اب وہ دشمن تلوار لے کر کھڑا ہوتا وہاں نماز تو زیرہ اپنے آپ کو پیش ہی کرنا ہے ان حالات میں نماز و جماعت ان کو احساس ہوتا تھا کہ نماز و جماعت کربلا والے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو ہم میں سے کون نہیں مانتا ان سے کون عقیدت نہیں رکھتا کون معبت نہیں کرتا انہوں نے آخری وقت نے بھی تو سجدہ کیا اگرچہ یہ وہ نماز نہیں تھی جو پروپر نماز پڑھی جاتی ہے لیکن سجدے میں سر رکھ دیا تھا کہ نانا جان کی امت نماز پڑھ چکی ہے آج جمعہ کا دن ہے میں نے نہیں پڑھی سجدہ سجدے میں سر رکھ دیا اور سجدے کی حالت میں آپ نے سر کٹایا اللہ اللہ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی تھی زمینے کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں کہتی تھی زمینے کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں تو اے عاشقان صاحبہ والے بیت ان مقدس ہستیوں نے تو کسی صورت میں نماز سے پیچھے اٹھنے کی کوشش نہیں گئے اور ہم ایسی چل رہے ہیں پنکھے چل رہے ہیں بلکل ایش لگے ہوئے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑتے اب یہ کہ سارے متقیفین بلکل یہ نے کہ ایسی نیت کر کے جانا ہے کہ بس اب ہم ہیں اور نمازے ہیں جتنی زندگی کی نمازے چھٹی وہ بھی قضا عمری کرنی ہے اور بس اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ہماری نماز نہیں چھوٹے گی انشاء اچھا خاصہ نمازی بھی بعض وقت یا بلکہ بعض تو عادتا شاید چار ٹیم کی پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یار فجر نہیں پڑے جاتی ایسا اچھا فجر بھی نہیں پڑے جاتی یار فجر میں آنکھ نہیں کھلتی باقی چار ٹیم پڑھتا ہوں چار ٹیم نہیں چھوڑتا میں یہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی اور اچھو خاصوں کی شاید فجر میں آنکھ نہیں کھلتی زیادت ہے اس کا کیا کرے ہائے ہائے وہ ایک منظر دیکھا تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے دوسرا شخص بڑا پتھر اس کے سرانے لے کر کھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتھر اس کے سر پہ دے مارتا ہے جیسے سر چکنا چور ٹوٹ پھوڑ جاتا ہے اور وہ پتھر دور جا پڑتا ہے تو وہ پتھر لینے جاتا ہے واپس پتھر لے کر آتا ہے تو اس سر اس کا پھر اصلی حالت میں آ چکا ہوتا ہے پھر وہ اس کو مارتا ہے پتھر پھر اس سر ٹوٹ پھوڑ جاتا ہے یہ سننا تو بڑا آسان ہے لیکن ذرا اپنا کوئی سر پہ پتھر مار کے دے گے چھوٹا سا کہ کیا ہوتا ہے اتنا بڑا پتھر جسے سر ٹوٹ پھوڑ جائے کچھ چل جائے زخمی ہو جائے شدید اور پھر یہ بار باری عمل ہو رہا ہے تو اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا جس میں یہ بھی تھا کہ یہ نمازوں کے وقت سویا رہتا تھا تو جو فجر میں سوتے ہیں یا کسی اور نماز کو سونے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں ان کے لئے لمحہ فکریہ ہے موت آج اور اب بھی آ سکتی ہے یعنی کہ بعد میں دیکھ لیں گے ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے ایسا نہیں ہے اور زندگی پڑی رہنے کی گارنٹی ہو بھی کسی کو تب بھی نماز تر کرنے کی اجازت نہیں ہے مربانی کر کے فجر بھی پڑا کریں سفر میں نہیں پڑتے ہوا اجاز میں بیٹھے ہوتے نماز نہیں پڑتے آج ہی لوگ نہیں پڑتے آج ہی نہیں پڑتے بس میں وقت جا رہا ہوتا ہے نماز نہیں پڑتے بلکہ حجے کے بعد جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہوتا ہے اس میں بھی نمازوں کا ٹائم آتے ہیں تو نمازیں نہیں پڑتے نہ پڑنے والے پتہ بھی نہیں ہوتا ٹائمینگ کا پڑتے ہیں تو پڑتے ہیں نہیں پڑتے تو نہیں پڑتے حج پہ جا رہے ہوتے ہیں جب پڑھتے ہیں واپسی میں میں نے ایک تجربہ اپنا پرانا بیان کیا ہوا ہے کہ میں سن اسی میں جب واپسی میں بس میں تھا سیپٹ کو کی بہت ہے اچھی کوالٹی کی بس ہوتی شاہد گورنمنٹ کی اس میں تھا بڑی بس وہ بھری بھی تھی پوری حج سے واپسی ہو رہی تھی اب وہ فجر کا وقت آ گیا میں نے پانی کی بوتل رکھتا تھا امرجنسی کے لئے کہ وضو کرنے کے لئے بغیرہ کام آئی گئی ہے پانی کی بوتل تھی میرے پاس اب وہ فجر کا وقت آ گیا اجالہ ہو ہونے لگا اب میں پریشان میں لوگوں کو بولوں کہ نماز کا وقت ہو گیا پاکستانی بھرے میں تھے کوئی میرے لفٹ نہیں کرا رہا تھا پھر میں دو بار ڈرائور کے پاس مجھے یاد پر تھا دو بار گیا وقف ہے وقف ہے صلاح یلہ رو وہ مجھے بھاگا دیتا تھا پاکستانیوں کا اتنا وہ نئی مطلب حساب کتاب بازوں کا جمتا اردو بولتے ہیں نا تو یہ بارال تظلیل یا تحقیر جو بھی ہو اللہ معاف کرے اب تو پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہو گیا نہیں میری جوانی تھی اس وقت خیر اس نے مجھے لفٹ نہیں کرائی بارال یا رو بول دیا یا سترہ تو دو بار ایسا شاید ہوا میرے ساتھ اب میر آسمان ہو دیوں رو تو رویا نہ جائے کچھ مجھے سچکا نہیں پڑتا تھا میں نے کبھی اس طرح یوں جیتے جاگتے بیٹھے بٹھائے نماز تو قضاء کی نہیں ہے کہ آج میں نماز نہیں پڑھوں گا اب میں نے جو تو اب وہاں کوئی نہ مٹی تھی جس پر آدمی تیمم کرے کچھ میرے کوئی سچکا پڑھا نہیں پانی تھا وضو کا کروں بس میں بیٹے بیٹے تو مسافر میرے کو ڈیپ ڈالیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے اچھا خیر پھر میں نے جوتوں اپنے حساب سے وہ نماز یا نمازی کی صورت اور جو بھی کیا میں نے اب وہ جدہ آگیا جدہ شریف آگیا جدہ آگیا خلاص مجھے میرا میں اکیلا تھا میری منزل بھی مجھے سچکا نہیں پڑھا تھا میں یہ نماز کا کیا ہوگا پھر میں اترا سامان ہوں کھیج کے نکالا میں نے اپنا جو بھی تھا اور ڈالا وہ پھٹ پات پہ بھتل تھی میرے پاس اور ٹھکا ٹھک میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور وقت نوٹ کر لیا پھر جا کر جب میں نے وہ وقت ملایا اس سے جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس میں کلندر میں تو الحمدللہ میں نے فرضوں کے سلام وقت کے اندر پھیر لیے تھے نماز پڑھلی قضاء ہونے سے بچ گئی تھی تو اب یہ کیا ہوا سب احساس جذبہ اس وقت دعوت اسلامی بھی نہیں تھی لیکن الحمدللہ میں نے یہ کئی بار میں نے گھر میں جب سے میں نے آنکھ کھولی میں نے نماز پڑھتے دیکھا تھا امی کو اپنی میری ماں میرے بھائی نماز پڑھتے تھے باقی میری بہنیں چھوٹی تھی یہ کہ گھر کا ماحول اس پر بڑا اثر رکھتا ہے اور بس احساس ہو کہ نماز ہم کو قضاء نہیں کرنی ہے کسی صورت سے بھی کچھ بھی ہو جائے ہم نے پورا زور لگا دینا ہے کہ ہماری نماز قضاء نہ ہو پھر کوئی باندھ بون دے تو وہ ایک الگ بات ہے اس میں بھی اشاروں سے نماز کی شکل بنانے کے مسائل ہوتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سوار ارض یہ ہے کہ گھر میں گلہ رکھا قربانی کے پیسے جمع کرنے کے لئے کبھی اس میں پچاس ڈال دیا کبھی اس میں سو ڈال دیا نیت یہ تھی کہ جب پیسے جمع ہو جائیں گی عید آئے گی تو کسی ایک کی ملک کر کے قربانی ادا کر دیں گے بو گئی امی کے نام پر قربانی دے دیں گے اور قربانی عید میں ابھی دین ہے تو وہ پیسے کیا ہم خرچ کر سکتے ہیں عید کے دین ابھی پڑے ہیں جب عید آئے گی تو وہ پیسے لے کے اور پیسے ڈال دیں گے قربانی ڈال سکتے ہیں اس طرح پیسے استعمال کر سکتے ہیں ملک ابھی کسی کے نہیں کی صلو اللہ اپنے ذاتی ہی تھے کسی اور کیسے میں پیسے نہیں ملے ہوئے تو جس نے ڈالے ہیں وہ اسی کے ہیں اور دوسروں کے ڈالے ہیں تو پھر وہ چونکہ ابھی کسی کے ملک نہیں کیے گئے تو ان کی ملک ہیں تو اگر یہ آپ نے خود جمع کی ہیں یا آپ بین بھائیوں نے ملکیں جمع کی ہیں تو جس کے جتنے ہیں وہ پیسے اس کی ملک میں ہیں تو اس کو ابھی چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں نابالغ اجازت دے گا تب بھی وہ دوسرا اس کا ملک نہیں ہو سکے گا اسے نابالغ کے تو اسے موقع پر ڈلوائے بھی نہ جائیں چاہے وہ خوشی سے ڈالے تب بھی نہ ڈلوائے جائیں علوہتہ یہ کہ جو رائے خدا میں نکال دی ہیں جیسے کہ صدقہ بوکس گھر میں رکھتے ہیں تو ڈالا اس میں رقم تو اگرچہ یہ ملک ڈالنے والا ہی راہ نکالنا چاہے تو وہ نکال سکتا تھا دیکھنے راہ خدا مجھے دے دیا تو پلٹ کے دیکھنا نہیں چاہیے دے دیا دے دیا خلاص اب وہ اب اس کو نکالا نہ جائیں بلکہ اس کو دے دیا جائیں جہاں بھی دینا جیسے نامت اسلامی کے لئے آپ نے نکالیا تو اب بھی ہے کہ اس کو دے دے آپ کے ہاتھ سے گیا اب یہاں جمع ہوا تو بس یہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جائے ایسی ترقیب ہو جائے ہاں وہ تو احمد نام تھا انگا رحمت اللہ تعالی نے تو ان کے والد نے ان کو علم دین کے لئے وقف کیا اس وقت تو وہ آسان نہیں تھا نہ سفر آسان تھا تو وہ سفر پر نکل گئے اور دس سال کے بعد وہ کشیدر ابھی اپنے گھر پہنچے دروازے میں دستک تھی اندر سے آواز آئی کون تو والد صاحب تھے ان کے تو انہوں نے کہا میں آپ کا بیٹا احمد تو یہ فرمانے لگے کہ میرا تو ایک ہی بیٹا تھا احمد میں نے اس کو تو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا تھا اور ان کو دروازہ نہیں کھولا ان کے لئے بیٹے جاؤ ہی المحصول کرو میں نے تمہیں وقف کر دیا اس طرح کی ہکاہت ہے یہ کہ اللہ کی راہ میں دے دیا تو لینا نہیں ہے یا دروازہ کھولا اور پھر کوئی شفقت سے واپس بھیج دیا اب یہ پوری ہکاہت یاد نہیں وہ پورا ہکاہت ہے پہلے پڑی بھی صلو علیہ الحبیب یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بھونڈ کو مارنے سے دو نفل کا سوا ملتا ہے کہے گو کس کو یہ بتایا بھائی کیا ہوتا یہ ہے کیا چیز ہے بھونڈ بھولتا ہے اچھا بھر 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 آپ نام بھولیں اس کا آپ کے پنجابی میں یوں بولتا ہے اور بعض زبانوں میں یہ گالی ہے یہ لفظ آپ نے بولا تو خیر وہ یہ بھرڈ مانے شہد کی مکھی اور بھونڈا کالا کالا بھونڈا 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 نون آئے گا بھونڈا دو نفل کے سواب حالانکہ یہ بیچارہ بے ضرر بے ضرر دیکھو کٹنے کو تو بندہ بھی کٹتا ہے تو بندہ دیکھ کے آپ مار تھوڑی ڈالو گے نہیں اس کا کام کٹنا نہیں ہے یہ کبھی دیکھو نہ بھوک لگی اور یا ہمارا پاؤں پڑ گیا اور یہ بھی پھر گیا تو یہ تو ہر چیز بھی پڑتی ہے گائے بکرے بھی تو مارتے ہیں سینگ مار کے نہیں مگر یہ بے ضرر کہلاتے ہیں تو میرا اغلب گمانی ہے کہ یہ بے ضرر یہ بیچارہ بتی کا عاشق ہے جب بتیاں جلتی ہیں وہاں یہ پہنچتا ہے وہ اس کو بتی کو پکڑنے کے لئے گھومتا ہے پھر گر پڑتا ہے زخمی ہو کر تو یہ پروانے کی قسم ہے تو یہ بیچارے وہ مار ڈالتے ہیں نہیں نہیں توبہ توبہ کریں اگر یہ بے ضرر ہے تو تو مارنا جائز بھی نہیں ہے میرا گمانے بے ضرر ہے اگر یہ گھر میں یوں گھوم پھر رہا ہے ٹھیک ہے کلیک کیا رہا تھا یہی تو بتی پہ جا وہ در بتی پہ جا بچے گھبرا گئے ہیں بچے ڈر رہے ہیں بچیاں ڈر رہی ہیں ہرا اڑی ہو گئی ہے سب سہم کر بیٹھ گئے ہیں ان کو لاکھ سمجھاؤ کہ بیٹا یہ کچھ نہیں کرتا اب وہ کچھ کمرے میں چلے گئے نہیں اس کو پہلے گھر سے نکالیں تو اب کیا کریں بچیاں بجا کر گھر کا دروازہ کھول کر پہلے گھر کے دروازے پہ بچی ہوتی ہے وہ جلا دیں یہ ادھر بھاگے گا بچی کی دروازہ پھر دروازہ بند کر دیں اب وہ ظاہر اپنا رستہ خود ہی نکال لے گا کپڑے کے ذریعے بھی اس کو پکڑا جا سکتا ہے یا کپڑے کے ذریعے دھکیلہ جا سکتا ہے تو مارنے کی ہڑ رہا ہے اس کو مارے گا کیسے یہ بھی تو اس پر بھی تو در لگے گا کہ یار کہیں چپک جائے گا تو اب وہ مارنے لگے اور چپک گیا تو یہ بے قصور ہے جب آپ نے کسی کو تھپڑواری اس نے ٹھوسا رکھ دیا تو آپ بولو گے بازہ رہ رہے ٹھوسا مارتا ہے مار ڈالو اس کو تو یہ تو نہیں چلے گا صلو علیہ اللہ حبیب صلو اللہ تعالی اللہ علیہ محمد بے ضرر کے مانا بھی تو سمجھتے ہوگی کہ نہیں میں کبھی سے بولے جا رہا ہوں بے ضرر اس کو بولتے ہیں کہ جو نقصان نہ پہنچائے وہ بے ضرر ہوتا ہے ضرر کے لفظی مانا ہے نقصان صلو علیہ صلو اللہ تعالی علیہ محمد عورت کے سر کے مسح کا طریقہ کیا ہے مسح صحیح ہے عوام نہیں سمجھ نہیں سمجھ تو مسح تو عورت کبھی مسح جو ہے نا وہ چوتھائی سر کا فرض ہے کم از کم چوتھائی سر پورے سر کا سنت ہے اب اس میں یہ دونوں طریقے ہیں عورت کے لئے مردوں کے لئے کہ یا تو یہ پورا یہ اس طرح لے جائے کہ سارے سر کا مسح ہو جائے ایک طریقہ تو یہ اور اس میں ان کے بف وغیرہ جو بال بنائے ہوئے یہ ڈشٹرب نہیں ہوتے ایک طریقہ یہ کہ یہ تھوڑا تین انگلیاں بلا لیں اور یہ بلکل پیٹ سمجھ یہ سارا یہ پورے پٹے ور سر کے حصے پر یہ لگے راتھے دیا سر کو ٹچ نہ ہو اس طرح گدی تک لے جائے پھر یوں لے آئے اب وہ ان انگلیوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئے یہ حصہ یہاں تک لے جائے یوں پورے سر کا مسا کر لیں یہ بھی ہو سکتا ہے دوڑوں طریقے وہ آسان بھی ہے اور اس سے بال بھی نہیں بھی کرتے وہ جو یہ پہلا جو میں نے بتایا آپ کو ایک ہی اس میں ہو جائے گا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ و قممت سسرال میں نماز قصر ہے یا مکمل سسرال کہاں ہے بتایا نہیں اس نے اگر ہاں اس کا سسرال اگر لڑکی کا سسرال یا لڑکے کا سوال کرنے والا لڑکا ہے آدمی نام آدمی کا سوال کرنے والا کون ہے یہ نہیں جانتا اب یہ سسرال اس کا مثال کے دور پر یہ بابو المزیرہ میرے تا ہے اور اس کا سسرال ہے مرکز الولیاء میں اب یہ سسرال میں دو دن کے لئے گیا ہوا ہے اب سسرال میں جائے یا کہیں اور جائے دو دن کے لئے نیت سے گیا ہوا ہے دو دن میں واپس آ رہا ہوں میں کوئی دعوت ہے یہ تو اب تو مسافر ہی رہے گا بابو المدینہ کراچی اور برکز الولیاء لاہور میں بہت زبردست فصل ہیں ایسا سسرال اگر میرے سسرال آگئی ہے اس کا شادی ہو گئی اور اگرچہ کہ اس کا جو سسرال ہے وہ مسافت پر ہو تو اب وہی اس کا وطن اس لئے ہوگا غالباً آپ فرماتے ہیں جی یعنی اب وہی اس کا وطن اس لئے ہے شہر کے ساتھ جہاں رہے رہی ہے تو وہاں اس نے پوری ہی پڑھ پوری پڑھ میرے کے آئے گی اور میرے کے آئے گی اور میرے کا مسافت پر ہے یعنی بانوے کلومیٹر سے فاصلہ ہے دونوں کا تو پندرہ دن سے کم آئیے تو وہاں پر وہ کسر نمازت ہے پندرہ دن رات جی اب یہ اس کا میکہ جو ہے جہاں جس شہر میں اب وہ اس کا وطن اس لئے ہی نہ رہا یہ ہمارے ٹرانسفر ہو چکی میرا نام سلمان اقبال ہے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مزار پہ ہم اپنے لیلیس کو لے کے جاتے ہیں تو یہ لے کے جانا جائر ہیں یا نہیں اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کئی علماء نے اس سے منع فرمایا کہ مزارت پر عورت کو نہ لے جائے جائے عورت نہ جائے اور بارگاہ رسالت میں حضری جو ہے وہ حج کرے گی تو حجن کے لیے قریب بہواجیب ہے بارگاہ رسالت میں سرکار کے روزہ پاک پر حضری دے اور کسی مزار پر نہ دے جنت البقی میں نہیں بغداد شریف میں سرکار غوثباک کے روزہ پر نہیں کربلا شریف میں امام علی مقام کے دربار میں نہیں جہاں جہاں مزار ہیں وہاں حضری عورت نہ دے منع ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد قصر نماز کا بھی جسے ذکر ہوا کہ اگر لڑکی اپنے میکی آتی اور میکا اور سرال جو اس کا ہے اس میں شریع مسافت ہے شریع مسافر ہو جاتی ہے تو وہاں اپنے میکی آ کر یہ قصر پڑے ہو سکتا ہے بعض کو آج پتا چلا کہ مجھ پہ تو قصر تھی اور میں اب تک پوری نمازیں پڑتی رہی تو اس کو بھی حمل دے دیں کہ اب وہ کیا کرے یہ ہمارے شادیاں عام طور پر ایک ہی شہر میں جو ہوتی ہے اس پر سفر کا کونسپٹ نہیں ہے اپنے میکے پر بھی پوری پڑے گی سرال میں بھی پوری پڑے گی جو دوسرے شہروں میں بھی آ کر جاتی ہے ان کا مسئلہ ہے کہ یہ جب میکے میں آئیں گی چند روز کے لیے اگر آئیں ہیں پندرہ دن سے پندرہ دن رات سے کم کے لیے تب یہ قصر پڑھیں گی پندرہ دن رات یہ اس کے زیادہ کے لیے آئیں ہیں تو پوری پڑھیں گی یہ لفظ مسافت نہیں ہے مسافت سلو علیہ اب کیا اگر انہوں نے بساکتوں پر ان کو نہیں پتا تھا آج پتا چلا اب وہ ایک جتنی پڑی اس ترخزہ کرنی پڑی گی یعنی اس میں یہ کہ اگر دو رکعت پر بیٹھی ہیں تو اس میں ان کو واجب العیادہ ہوگی ان کے اوپر یہ نماز جہالت کی بنیاد پر انہیں ساکیا گناہ بھی ہوگا تباہ بھی کرنا ہوگی اور اگر دو رکعت پر قادہ نہ کیا تھا جو عام طور پر کیا ہی جاتا ہے تو اب یہ واجب العیادہ ہو اپنا قضاء ہوگی اچھا انہیں دو رکعت پر قادہ کیا سلام ہے چونکہ تاخر ہوئی دو رکعت مزید ملالی ہیں تو اب واجب العیادہ نماز ہوگی ان کی اچھا ہاں دو کے مجھے چار پڑی تھی میں چار کے مجھے دو پڑی تھی وہ سمجھاتا ہے چار کے مجھے دو پڑی تھی پھر تو ہوئی نہیں نماز چار فرضوں کے مجھے ہاں میں الٹا چلا گیا جزاک اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عنہ محمد امیر علی شمت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر عورتیں لر میں تکیل کی نماز پڑی تو اگر انہیں نہ آتی ہے تو تکیل سے کہ اگر انہیں تکیل سے بتا کرتی ہے تو اس طرح اس طرح پڑی ہے نماز میں سلاة و تصمیح میں تصمیح نہیں آتی تو پھر صرف نفل پڑے وہ سلاة و تصمیح کہلاتی اسی لئے کہ اس میں تصمیح حد پڑی جاتی ہے اور وہ مخصوص تصمیح ہے وہ پڑی جائے گی تو اب اس کا کوئی الٹرنیٹ تو ہم دے نہیں سکتے جو حدیثوں میں آیا ہے وہ اسی برامل کی کرنا ہوگا ہاں اس طرح کرنا یعنی یہ پیچھے سے ایک پڑھتی جائے گی اس کی پیچھے پڑھتی جائیں گی یہ پیچھے سے کوئی بتاتی جائے گی اچھا یہ سوال تھا باہرے باہرےowi یہ کتاب کھول گا لیکلئر پڑتی رہی اسے بھی دو سکتا ہے یہ دیکھ کے بھی نہیں پڑنا آتا ہوگا ان کو اپنے ساتھ قرآن تو آتی یہ نا صرف تصمیح نہیں آتی ہے یہ باز مقامات پر اس طرح کرتی ہیں خواتین گاؤں گھٹو کا جو اطلاح ہے اس شہروں میں بھی باز میں کہ ایک پڑھتی جاتی ہے اور پیچھے پیچھے اس کے بلند آواز سے اورتے پڑھتی جاتی ہیں اسی نے لس طرح لکمہ دیتی رہی تو وہ تو نماز ہی کہیں ان کی میرا نام عزیز مشتاد چھوٹا سا مسئلہ یہ میں نے پوچھتا تھا اگر گر میں ایک لیڈی جس کا پیٹھی ہو لائٹ کی پرابلم کی وجہ سے اگر ہم اس کا کمرہ چینج کرنا چاہے یہ مناسب ہے کے نہیں اس کا کمرہ چینج کر سکتے ہیں کے نہیں مسجد بیت میں ہوتا ہے اور کمرے میں نہیں جا سکتی اور چینج بھی نہیں کر سکتے الٹرنیٹ ہوتے لائٹوں کے وہ چارجر وغیرہ یا کوئی تار وغیرہ لے کر ایک اور بل بھی کھینچ سکتا ہے اب تو پنکھیں بھی آتے ہیں ترہ ترہ گے پیسے ہونے چاہیے یہ بھاڑا لے کے کمرہ چینج نہیں کر سکتی میرے ایک یہ سوال تھا کہ اگر کوئی قسم کھالے کہ یہ ایک فلاں کام میں نہیں کروں گا لیکن اب اسے یعنی کہ کرنا پڑے یعنی کہ قسم توڑنا پڑے تو اس کا کیا حل ہوگا یعنی کہ کیا اس کے لئے کرنا پڑے گا اس کا جواب انایت فرما دے اگر قسم توڑنا کسی شرقی وجہ سے ہے کہ اس کو توڑنا پڑے گا تو اس رہے کوئی سا مضبوط تو پہلے تو اس کو توڑ دیں قسم کو کر لے وہ کام اب کفارہ دیں پہلے تو کفارہ نہیں دیا جاتا پہلے وہ کام کر لیا جاتا ہے تو اب کفارہ باجی بہتا ہے تو کفارہ دا کر دیں قرآن کریم کے چودہ سجدوں کی نیت کرتے وقت کیا پڑے کیا خالی سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ہو جائے گا وہ تو آیت پڑھی فوراں رکوبی کر لیا وہ بتا میں نماز کے علاوہ پوچھا گیا ہے تو نماز کے علاوہ میں بھی جو ہے وہ سجدے کی نیت کرنا ہوگی یعنی جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی نیت سے سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہیں گے اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ الفاظ کیا کہنے نیت کرتے ہوئے تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے یہ نیت کر لیں کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں گے کہ اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں کیا پڑھیں سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربیہ الاعلا تین بار پانچ بار سات بار اس طرح پڑھیں تسبیح بھی ہم بولتے ہیں یہ دانوں والی تسبیح سو دانوں کی تسبیح ہی سمجھتے ہوں گے تسبیح پڑھنی ہے تو تسبیح نکال کر سجدے میں یوں پڑھتا رہے مدرین چینل ہونوں نے بولا ہے وہ بھی تسبیح کہلاتی ہے دانوں والی تسبیح کے معنی انہیں پاک کی پاک اللہ تعالیٰ کی پاک کی بیان کرنا اس کے پاک ہونے کا اعتراف کرنا اس کو بیان کرنا سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے شبال و مکرم کے جو چھے روزے ہوتے ہیں اگر کوئی قضاء روزے اپنے رکھ لے تو کیا اسے وہ شبال و مکرم کے چھے روزے رکھنے کا سباب ملے گا اصل میں جو فضائل ہوتے ہیں ان کو ہم قیاس سے ثابت نہیں کر سکتے فضائل تو ظاہر ہے کہ جو حدیث میں آئے ہیں وہ نفل روزوں کی آئے ہیں اب حکم شرع یہی ہے کہ جو اہم ہیں وہ قضاء ہیں تو اہم چیز یہ ہے کہ قضاء ادا کر لیں لیکن اگر وہ نفل ادا کرے گی تو نفل بھی اس کے ادا کرے گی یا کرے گا تو نفل بھی اس کے ادا ہو جائیں گے اور نفل کا ثواب بھی انشاءاللہ عز وجل ملے گا بہتر یہ ہے کہ پہلے قضاء ادا کر لیں اور قوت ہے اس کے اندر تو دونوں ادا کر لیں یعنی پہلے قضاء کر لیں اور شوال کے مہنے میں ہی چھے روزے رکھ لیں یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی روزے کے اندر دونوں نیتیں ہو قضاء کی نیت بھی کر لیں نفل کی نیت بھی کر لیں ایسا نہیں ہوگا ایک ہی نیت کرنا ہوگی لیکن پہلے قضا کر لیے روزیں جب وہ ادا ہو گئے تو اگلے دنوں میں پھر جو نفل روزیں ہیں وہ رکھ لیں اگر اس کے اندر قوت ہے ورنہ اگر نہیں ہے تو فقط قضا ہی کرے یہ زیادہ بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی نیت کا سواب اتا فرمانے والا ہے میرا سوال یہ ہے کہ صلاة التصفیح میں جو قریمات پڑھے جاتے ہیں وہ ایک بار بتا دیجئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہی تصمیح پڑھنے ہوئی دوسری تصمیحات اگر پڑھے صلاة التصمیح میں دوسری کوئی حدیث میں آئی ہو تو میرے علم نہیں ہے حدیث میں یہ الفاظ ہیں میں نے گھر میں پاکس لکھا ہوئے تو ہماری انٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس سے نکالیں گے یا یہ وہ مارا ہے جیسے ہم ڈالتے ہیں تو وہ اسی نیت سے ہوتا ہے یہ مدنی چینل کا ہو گیا یا یہ میری طرح سے ایک مدرسے میں جانا ہے وہاں کا ہو گیا یا یہ گربا کے لئے ہو گیا تو اس پر بھی ہمیں زکاة دینے پڑے گی یعنی جب وہ بوکس کے اندر ڈالے ہیں اور وہ رقم آپ ہی کی ہے کسی اور کی نہیں ہے اور ابھی تک آپ نے چونکہ جو فقیر شرعی ہے جس کو زکاة لگتی ہے یا اس کے وکیل کو جسے دعوت اسلامی کو دیتے ہیں مثال کے طور پر تو اس تک چونکہ نہیں پہنچائی ابھی آپ کی ملک کے اندر موجود ہے تو پھر یہ رقم بھی زکاة کی رقم کے اندر شمار ہوگی اور اس پر بھی آپ کو شرعیت کے مطابق زکاة دینی ہوگی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ روضہ رکھو گے اور ساتھ نماز پھرو گے تو روضہ ہوگا اگر روضہ رکھ کر نماز نہیں پری جائے تو روضہ نہیں ہوگا تو کیا واقعی ایسا ہے جی نہیں نماز نماز ہے روضہ روضہ ہے نماز سارا ہی سال فرض ہے روضہ رکھیں تو اس کے لئے کوئی اسپیشلی فرض ہوتی ہے ایسا تو نہیں ہے تو اگر نعوذ باللہ کوئی نماز نہیں پڑھتا روضہ رکھتا ہے تو اس کو نہ رکھا جائے روضہ اس کا انشاءاللہ قبول ہے نماز کی اس کو نیکی کی دعوت دی جائے کہ نماز بھی وہ پڑھے سارا ہی سال پڑھے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جو ہم قسطوں پر چیزیں لیتے ہیں تو وہ کیا جائز ہیں یا وہ سود میں شمار ہوتی ہیں سوال قسطوں میں چیز لینے کے بارے پہ پوچھ رہا ہے قسطوں میں اب آج کل قسطوں میں بھی مطلب یعنے کے گناہ وبرے انداز ہو گئے اسے جب تک پوری صورت حال نہ بتائی جائے اس وقت تک اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ قسطوں پر جو چیزیں لی جاتی ہیں وہ ایک فارم عموماً بھرواتے ہیں تو اس میں فارم میں کنڈیشنز ہوتی ہیں ویسے کوئی بھی اس طرح کے ادارے بھی ہوتے ہیں بینک وغیرہ کے بھی جیسے کہ اس طرح اور پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں سیمی پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں تو یہ جب ہم ان سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ان کے پیچھے ٹرمس ان کنڈیشن کر کے کچھ لکھا ہوتا ہے انگلیش کے اندر بڑے چھوٹے چھوٹے حروف میں لکھی ہوتی چیزیں اور اس کا نورمل ہی لوگ مطالعہ یا اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں صرف اوپر مہن جگہ پر سائن کر دیتے ہیں اور سائن بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا فام آپ بھی بڑھ لینا یا ہمارا چھوٹے کارٹہ کھلو تو اب اس کے پیچھے ٹرمس ان کنڈیشن لکھی ہوتی ہیں اس میں بعض صورتیں ہو سکتا ہے کہ ناجائز ہوں بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے آکے جا کے رازمائش ہو جائے اور آپ کو اسے پتہ بھی نہ ہو اور آپ جب کلیم کرنے کے لیے جائیں بولا آپ نے تو ٹائم سائن کر کے دیا تھا ہماری تو شرط تھی کہ آپ ہم سے یہ کلیم نہیں کریں گے تو اس کے لیے میرا مشورہ یہی ہے تمام اس طرح کے کام کرنے والوں کے لیے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی فام ملے تو اس کو اول پورا آپ کو سمجھ آتا ہے تو آپ سمجھیں اور اس کو پھر شرع رینومائی لے لیں جیسے دارورفتہ لے سنت کی طرف آپ چلے جائیں اور اس کا نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے یا ان سے برائے راست آپ رابطہ کر لیں چلے جائیں ان سے شرع رینومائی لے لیں کہ کیا اس کنڈیشن پر میں کس طور پہ چیز لے سکتا ہوں یا کوئی اور میں مطلب کے کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا یا ایسا کوئی پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو پارٹنرشپ ایگریمنٹ میں بھی یاد رکھا کریں کہ لوگ امومن ایک تیار شدہ ایگریمنٹ لے لیتے ہیں اور تیار شدہ ایگریمنٹ لے کر اس کے اوپر وہ سگنیچر کر دیتے ہیں کورٹ وغیرہ سے یا کہیں بھی ٹیپس وغیرہ سے ایگریمنٹ مل جاتے ہیں ٹیپس دے دیتے ہیں وہ بون پیپر کے اوپر تو جس طرح کی جو بھی چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں مہربانی کریں اس کو پہلے خود بھی پڑھیں اور سمجھ لیں اس کے قانونی تقاضی بھی سمجھیں شہری تقاضی بھی سمجھیں اور سمجھنے کے بعد پھر آپ کریں اور ناجائز ہونے کی صورت میں پھر آپ اس کو چھوڑنے کا ہی ذہن رکھیں کہ پھر اس کے کرنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہوگی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی چار قاتل نماز جد پڑی جاتی ہے مسجد میں مام کے ساتھ دور قاتل میں آپ سے یہ تو پڑھ کے کرے ہوتے ہیں اس کے بعد سبحانک اللہ تیسری قاتل میں پڑی جائے گی فرضوں میں تیسری قاتل میں سبحانک اللہ اعوذ و بسم اللہ وغیرہ نہیں پڑھنا امام کے بھی یہ پڑھتے ہیں تو پہلی رکعت میں بھی صرف سبحانک اللہ امام پڑھنا ہے اعوذ و بسم اللہ امام صاحب پڑھیں گے پیچھے اس امام کے نماز پڑھنے والے وہ نہیں پڑھیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرا سوال یہ ہے دونوں ہاتھوں کے انگلیاں آپس میں ملانا اور انگلیوں کو کھینج کر اس کے پٹا کے نکالنا کیسا رہنمائی فرما دیجئے یہ نماز اور توابع نماز جسے نماز کے لیے جانا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تو اس طرح انگلیوں کی کینچی بناتے ایک دوسرے میں انگلیاں داخل کرتے تو یہ اور نماز کے دوران بیسا کرنا نماز یا توابع نماز نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں ابھی بیٹھے ہوں گے یہ کر کے تو نماز کے انتظار میں بھی بیٹھے ہوئے کریں گے تو یہ ناجائز و گناہ ہے اور اس کے علاوہ انگلیوں کی کینچی بنانا یہ مکروع تنظیحی ہے اگر کوئی ضرورت ہو تو مکروع تنظیحی نہیں ہے یہی مسئلے انگلیاں چٹکھانے کے بھی ہیں یہ تو ایک تعداد ہے جن کو پتا نہیں ہوتا انگلیوں میں کینچی بنا کر بیٹھے ہی ہوتے نماز کے انتظار میں بھی بیٹھے رہتے ہوں گے اس طرح احتکاب میں زیادہ ہوتا ہوگا یہ سوال بہت اچھا رہا تو محتقیفین بھی غور فرمال ہے عادت نکال نہیں پڑے گی بھول جائیں گے بار بار یا ایک دوسرے کوئی یاد دلا دیں تو انشاءاللہ عادت پڑھ جائے گی کہ انگلیوں کی کینچی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تو یہ بنانا گناہ ہے کینچی بنانا یا یہ انگلیاں جو پٹا خیپ ہوتے ہیں یہ بھی ناجائز ہے جبکہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے یا اور نماز کے اندر بھی ناجائز ہے جو بھی نماز کے تابع کام ہو اس بھی ناجائز ہے مرکز الولیہ لاہور سے رضا کر رہا ہوں محمد علی ابھی آپ نے بیان کیا ہے کہ اچھیلی پیچھے سے آگے کی طرف لے کے آئے ہیں مسا کرنے کے دوران اور اگر آگے سے پیچھے کی طرف لے کے چلے جائیں تو کوئی حج تو نہیں یعنی اس طرح آپ نے یہ بیان کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہاں سے یہ یہ یعنی پیچھے پہلے یوں رکھا اور اب یوں لے گیا ماشاءاللہ تو یوں لے گیا مسا تو تب بھی ہو جائے گا لیکن طریقہ یہی لکھا جو میں نے ارز کیا مسا مسحہ اس کی تعریف definition یہ ہے کہ جہاں مسا کرنا ہے وہاں پانی کی تری پہنچے دھی کے ہاتھ پھر ہوتا ہے اس میں تو تری پہنچتی جائیں اب وہ اگر وہ دوسرے طریقے دیکھیا تو سنت تو چھوٹے گی جو میں نے ارز کیا وہ سب یہ سنت طریقے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جمعہ کے روز ویسے تو عام طور پر ابھی تو رمضانہ کا مہینہ چلتا تھا اس طرح سے لوگ دیڑھ سے نماز کیلئے آتے ہیں اور اگلی سرس میں جانے کے لئے لوگوں نے سروں پر زب گھل دیوے جاتے ہیں لوگوں کے سروں الحمدللہ الحمدللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جمعہ کے روز ویسے تو عام طور پر ابھی تو رمضانہ کا مہینہ چلتا تھا اس طرح سے لوگ دیڑھ سے نماز کیلئے آتے ہیں اور اگلی سرس میں جانے گی لوگوں نے سروں پر زب گھل دیوے جاتے ہیں لوگوں کے سروں پر سے کسی کو سائٹ کر کے اپنے آپ کو کسی اور کو تکلیف میں دیکھے آگے جانے کے چکر میں ہوتے ہیں تو یہ صحیح ہے غلط ہے میں سے منع کیا گیا ہے لوگوں کے کندے پھنانگ نے منع ہے ان کو جہنمیوں کا پل بنا جائے گا جہنمی پھر رونتے ہوئے ان کو جائیں گے ان کی سزا یہ ہے کچلتے ہوئے جائیں گے تو یہ اس کی بالکل توبہ کریں یہ نہیں کر رہا ہے جہاں مسجد میں داخل ہوئے جہاں جگہ وہ بیٹھ جائے اور خطبہ اگر شروع ہو گیا ہے تب تو مسجد میں جہاں پہنچا اور خطبہ شروع ہوا وہیں بیٹھ جائیں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا ہے اہن مسجد میں جیسے عالمی مدنی ملکز فیضان مدینہ میں جو کھلا آسمان ہے تو وہاں چل کر آ رہا ہے وہاں سے تو یہ چونکہ ہمارے ہاں یہ فنائے مسجد ہے تو اس میں چل کر آ رہا ہے تو وہ یہ اہن مسجد نہیں ہے وہیں بیٹھ جانے یہاں ضرور نہیں ہے جیسے یہ جو باؤنڈری کراس کی باؤنڈری با فوراں وہاں بیٹھی ہے اگر خطبہ اب آگے نہیں بڑھ سکتے اب آگے بڑھے گا تو گناہ گار ہوگا لوگ چلتے پھر سے رہتے ہیں مسجد میں خطبے کے دوران آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کندے نبی فلانگ نے پڑھے تب بھی بڑھنے کی جازت نہیں ہے دوران خطبہ چلنا گناہ ہے آج بھی زکاة کا نصاب وہی ہے جو کل تھا یعنی 45,675 روپے 45,675 آج بھی نصاب یہی ہے پاکستانی کرنسی پاکستانی کرنسی کے مطابع یہ پورے پاکستان کا ہی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں سوال ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر گلاس ٹوٹ جائے یہاں پہ شیشہ ٹوٹ جائے کاف وغیرہ ٹوٹ جائے تو یہ ٹوٹنے سے گار میں بلایا آتی ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں اس کے بارے میں ہماری کا یہ باندرست ہے اس کے بارے میں ہماری شرائی ہماری فرمائے شیشہ ٹوٹے تو بلائیں آتی ہیں کانچ ٹوٹے دو گلاس وغیرہ ٹوٹے پانی کا گلاس یا ویسے یہ گلاس ٹوٹے تو بلائیں آتی ہیں یعنی یہ گلاس ٹوٹنا یہ تو ایک آفت تو پہ کے نقصان ہو گیا ان مانو کر جن بھوت آ جاتے اس سے یہ بس وحماد ہے اس کی کوئی حقیقت تو کہیں نہ پڑی نہ سنی آج پہلی بار سنا اور شیشہ یہ عمر پوری ہو گئی تھی یہ ٹوٹی ہے برطن ٹوٹا تو اس کے عمر پوری ہو گئی تھی سمجھو خلاص اب یہ کسی کام کا نہیں ہے جڑ تو سکتا نہیں ہے کانچ کا جو برطن ہے یہ مٹی کا برطن ہے بلہ ٹلتی ہے بلہ ٹلتی ہے بلہ ٹلتی ہے یوں کہا انہوں نے اچھا بلہ ٹلنے کا بھی پتہ نہیں ہے کانچ کا برطن ٹوٹے ہیں سب بلہ ٹلتی ہے خدا بہتر جانے صلو علی الحبی صلو اللہ تعالی علی محمد حضور غصف پاک رحمت اللہ تعالی علی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علی پندرہ سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے اور اب رحمت اللہ تعالی علی ایک ہزار رکعت نفل ادا فرماتے تھے آپ انشاءت فرماتے ہیں اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا میں یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علی اپنے بارے میں فرماتے میں تو اچھا ہوں بیچے بیچے اسرائی بھائی مدانی چینل کے ناظرین عالمی مدانی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین جو پورے ماہ رمضان کے اعتقاف کے لیے اور آخری عشرہ رمضان مبارک کے اعتقاف کے لیے عالمی مدانی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علی کے سسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے در یہ داخل ہو جائیں امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے اب دورائیں اس کی برکت سے اب سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے اور وہ ناظرین اور حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں آپ اپنی ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالیٰ علی کے سلسلے میں داخل بھی فرمائے والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و صحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلی توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوج فلمیں ڈرامیں گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس طوبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندانِ علی شان قادریہ قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکارِ بغداد حضور غفر پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غفر عظم کے مریدوں میں قبول فرما اور اور کل قیامت میں غفر پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ واسخاب یا نور اللہ اب انشاءاللہ دعائے افطار حمدللہ رب العالمین سلو علیہ حبیب بسیل اللہ تعالی علیہ محمد حبی دنیا سے تو بچا یا رب حبی دنیا سے تو بچا یا رب یا اللہ یا ایسے بچا ہبی دنیا سلو